آگے رمضان یہ بڑی آزمائش کا وقت ہے کہ رمضان کا یہ برکت والا مہینہ بھی لاک ڈاؤن کے ہی اس پیریٹ میں آئے گا میری آپ سب سے سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہر حال میں لاک ڈاؤن کی پابندی کریں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ حکومت کی نظر میں وہ گڑھ بڑھ ہو اور اس بیماری کے تعلق سے بھی وہ صحیح نہ ہو تراوی کی نماز کا جہاں تک مسئلہ ہے آپ گھروں میں چھوٹی مٹی جماعت بنا کر کے جو گھر کے افراد ہیں گھر میں باپ ہیں بیٹے ہیں اگر کوئی گھر میں حافظ نہیں ہے تو جس کو بھی قرآن تھوڑا اچھا یاد ہو وہ قرآن پڑھا کر کے تراوی پڑھا سکتا ہے اگر کسی کو قرآن یاد نہیں ہے تو قرآن ہاتھ میں لے کر کے بھی تراوی پڑھی جا سکتی ہے تو اللہ کے واسطے کوئی ایسا کام نہ کریں جو قانون کی نظر میں حکومت کی نظر میں صحیح نہ ہو اور ہماری قوم پر پھر کوئی ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو